باد فوض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید و القرآن الحمید قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر اوالدزی ارسل رسول اوہ الحدہ صدق اللہ مولا عظیم صدق رسول نبی القریب العمین و نحن علی ذالکنا من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ ربی اللہ علی قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ وَحَلَائِكَ اَهُوْا سُنُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک و سلسل السلام علیکہ یا رب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکا حبیب اللہ السلام علیکہ یا احمد للعالمین وآلہ آلکہ وآصحابکا شفیع المزنبین کیا خوب کیا حسین مدینے کی بات ہے کیا خوب کیا حسین مدینے کی بات ہے جو بات بھی وہاں جو بات بھی ہے وہاں کرینے کی بات ہے اے عشق وجد کر کہ یہ ذکرِ حبیب ہے اے دل نصار ہو کہ مدینے کی بات ہے کسکوری و گلاب میں وہ نوہتے کہاں آقا یہ ساری تیرے پسینے کی بات ہے رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ کہ ذکرِ نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ اور آقا کی رحمتوں سے برابر ہے حیث آپ جبریل آسمان پہ یہاں ہم فقیر لوگ انتہائی واجب علیہ اکرام سامین اکرام اندجرن جلالہو و امن والہو و اعظم و برہانہو کی حمد و سنا اور تاجدارِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات محبوبِ ربِ کائنات نورِ مجسم شفیعِ معظم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی بارگاہِ بے قصبنا کے اندر حدیع جرود و سلام کے بعد آج آئیے فاقیزہ بابا کر محفل جشن ملاد نفی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقاد عزیر ہے ہر چند کے مستری نور عامد صاحب اور اپنے بیٹے کی شادی بھی ہے ساتھ ساتھ برکت کے لئے یہ محفل ملاد بھی مناقر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی حاضری اور اس میں بیٹھنے اور سننے کی جزائے خیل میں نے قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ دو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج کل مصروفیات اور پروگرام اکثر رکھتے ہیں تو اس لئے میں خوشش کرتا ہوں کہ مختصر ورمہ میں ان پہ کچھ عرض کروں اور آپ کو بھی زیادہ دیر انگھن کروں اللہ جل جلالہو امن والہو وعظم قرآنہو ارشاد کر ماتا ہے کہ اکتا جاہاکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تحقیق آگیا تمہارے بار اللہ لحظم سے ایک نور اور بیان کرنے والی کی تحقیق دوسرے مقام پہ اللہ فرمانہو امن وزی ارسل رسولہو بالہو اللہ وزار جس نے اس رسولہو حدایت کے ساتھ دیکھا ہے اس میں جب قد آتا ہے تو یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے اگر سننا ہے تو میری طرف دیکھیں اگر نہیں سننا تو وہیں تھی اور کو دیکھیں جا جائے یہاں بیٹھ کے دو خراب نہ کریں قد جاہا یہ ماضی ہے اور جب ماضی پر قد آتا ہے تو یہ تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس تحقیق آ گیا تمہارے پاس تحقیق مولوی کی ہو تو کوئی دوسرا عالم جو زیادہ تحقیق کی ہو وہ اس تحقیق کو رد کر سکتا ہے اگر وہ قرصتو اور جہلی نیوش کی ہو تو اس سے کوئی بڑا فلاسکر اس سے بڑا فلاسکر اس دلیل کو رد کر سکتا ہے یہاں اللہ فرماتا ہے نہ یہ کسی ملہ کی نہ کسی امام کی نہ کسی مجھ پہن کی نہ کسی عام انسان کی یہ وہ آیا ہے جو میری تحقیق کی اب خدا کی تحقیق کو جو رد کر سکتا ہے وہ یا تو خدا سے زیادہ حیرم رکھنے والا ہو یا پھر اس کا دعویٰ یہ ہو کہ خدا کی تحقیق درست نہیں ہے یہ دونوں کا کفر ہے لہذا ساتھ نے یہ ہوا میرا نبی آیا تو یہ خدا کی تحقیق کی یہ آیا ہےใหہ تو یہ خدا کی تحقیق بن کی آیا ہے اب جس کو جھگڑا کرنا ہو جس کو اطران کرنا ہو وہ رب کے ساتھ جھگڑا کرے رب کے ساتھ جاتے بیعث کرے اس لیے کہ اللہ فرماتا تحقیق آ گیا یہ تحقیق کسی اور کی نہیں میری تحقیق ہے آ گیا یادتا یہ کہاں تھا جو آ گیا فرمایا میرے حریم ناز میں آدھا بلہ سلام کی پیداعی سے چودہ ہزار سال پہلے اس کا نور میرے نور کے سامنے تھا میں اتھے دیستا تھا یہ ہوتے دیتے آتا وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے آتا وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے جو پہلے ہوئی نہیں آنا کیا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں یہ آج پیدا ہوا میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں آج پیدا نہیں ہوا مدتیں گزر گئی پیدا ہو چکا بڑا ہو گیا اب آیا ہوں تو آپ کہیں کہ خلا صاحب آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے تھے اب آئے ہیں ہمارے کے تو ترمیسیوں تھائیں سرکارِ دوالد سمدہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد برماتے ہیں کہ کن کو نبیم و آدم و روح و جسد میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد امام فرمزی نے لکھا ہے سمجھ نہیں آئی ہے اب ہم کہیں نا آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے تو ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی یہی بات ہم نے کی ہے جہدہ صلی اللہ علیہ وسلم بدت وہ ہوتی ہے جو بات نہیں جات کر دی جائے ہم کہتے ہیں کشن آمد رسول حضور آگئے حضور تشریف لائے مطلب یہ ہے خدا دہا سنت میں عمل کر رہے ہیں خدا پس ماتا ہے آگیا گیا لہٰذا بدت اس کو کہتے ہیں جو بدت کوئی نئی عقیدے میں تلاش کی جائے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے آگیا آگیا کہیں اللہ فرماتا ہے اتنا ارسلنات شاہد و مبشرم و نظیرہ ہم نے ریج کیا ہم نے ارسال کیا ریج کیا وہ کہا تھا تو میں ہر خدشان نہ آہا جتو جتی میم گواہی ججے بھی خانوں پہ تستے بیلے بھوٹے گاہی محرِ علی رالکائیوں پہ تستے جتو شخص دوان تستے لہذا اللہ کے حریم ناؤس میں جب اس پہ کو بنایا ہوگا جب سامنے پھایا ہوگا جب اس پہ جایا ہوگا تو دمیں کے پیکرے پھوپے دعا خرید خدا کہے بطوئے تو گازوئے دیش بھی خود جس وقت تجھے تیرے رب نے بنایا پھر سامنے بٹھایا اور دیکھا تو کبھی تیری طرف دیکھتا تھا کبھی اپنی طرف دیکھتا تھا یعنی مطلب یہ ہے بنانے والا کا بہت خان والا ہے کیونکہ اللہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے یہ بخشوانے والا ہے وہ جنت سجانے بنانے والا ہے یہ جنت میں بخانے والا ہے ارے وہ نعرے جہنم لگانے والا ہے یہ اپنی رحمت دے ہو اللہ اللہ وہ بنانے میں افل یہ بننے میں افل وہ بنانے میں افل یہ بننے میں افل وہ دینے والا یہ تقریم کرنے والا اس نے عطا کیا اس نے لے لیا وہ عرش پالا ہے یہ اب ان کو نبیاں و آدم مہینہ روح والجسس آدم سے پہلے میں نبی تھا میں نبی تھا یار اللہ اللہ کب سے نبی تھے اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے کوئی اول نبیین مانے تو پھر آخر نبیین کیسے ہوئے خاتم نبیین کیسے ہوئے تجھے کیا پتہ کوئی اول بھی ہوتا ہے آخر ظاہر